تارک آپ کو اور ناظرہ کو میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ جو آپ نے بنائی ہے یہ جو نئی چیزیں لے کے آئے ہیں اسے شہریوں کی زندگی حسان ہے آپ ان کے لئے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ڈیجٹائزیشن ڈیٹا سب کا استعمال کر کے جو اصل کام ہے گورنمنٹ کا اپنے شہریوں کی زندگی حسان کرنا یہ جو آپ نے ایلین ریجسٹریشن کا جو شروع کیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے پاکستان میں ہمارے پاس ریفیوژیز ہیں افغان تقریباً تین لاکھ تیس لاکھ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جو کہ ریجسٹرڈ نہیں ہیں اور وہ پھر بلکل سارے ہمارے وہ نون سٹیزن بن جاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی شناختی نہ ہو تو یہ جو آپ ایلین ریجسٹریشن کارڈ بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ مین سٹیم میں آ جائیں گے وہ بینک میں پیسے رکھوا سکیں گے وہ بزنس کر سکیں گے وہ کی اکانومی کا حصہ بن جائیں گے ان کو ان لیگل کاموں سے وہ بچ جائیں گے تو یہ بھی آپ نے زبردست کام کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو فراڈ ہوتا ہے معاشرے میں جو الیکشن کے اندر فراڈ ہوتا ہے اس کا سارے کا حل ٹیکنالوجی ہے ڈیٹا اور ٹیکنالوجی ان دونوں کا استعمال کر کے ہم انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن بھی ایسا کروائیں گے جو سب ریزلٹ قبول کر لیں گے اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ٹیکنالوجی کو ڈیٹا کے ساتھ سکھ کر دیں گے اور یہ جو سارا ٹھپے لگانا اور یہ بیلڈ بھرنا اور یہ جو جالی ایک ایک گھر کے اندر کوئی سوس آف ووٹس ریجسٹر کروانا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا جیسے ہی ٹیکنالوجی الیکٹرک الیکٹرونک ووٹنگ مشینز آ جائیں گی اس کے ساتھ نادرہ کا ڈیٹا ٹیلی کر کے تو ہم بالکل ایک اکیسوی صدی کا الیکشن کروائیں گے اور انشاءاللہ وہ الیکشن جو سب قبول کریں گے تو میں آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں بہت مبارک دیتا ہوں بہت مبارک دیتا ہوں